یہ ویڈیو چیز دکھانے کے لئے ہے کہ اگر آپ انفینیٹس نوٹ 11 کے فرنٹ کیمرہ سے ویلوگنگ شوٹ کرتے ہیں تو کس طرح کے ریزائلت دیکھنے کو ملتے ہیں ایٹر سریڈی موڈ میں نے آن کیا ہوئے اور نارملی اسی طرح سے ہم ویلوگنگ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سین دکھا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے اس طرح سے دکھا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک وائیڈ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کا کیمرہ تو اس سے آپ بلوگنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو السلام علیکم ویلکم پہر آنے در ویڈیو تو آج ویڈیو ہم کریں گے کیمرہ ٹیسٹ انفینیٹس نوٹ 11 کا ابھی جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے آئی فون تھائیٹنگ کے فرنٹ کیمرہ سے ریکارڈ ہو رہی ہے اس کے بعد کچھ فوٹیجز اور فور ٹوز جتنی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا نوٹ 11 سے لیے گیا تو آپ لوگ دیکھ لینا کہ کس طرح کے ریزلٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں انفینیٹس نوٹ 11 کے چھے جی بی ایک سو اٹھائی جی بی آیا اور ارینٹ ہے میرے پاس وائٹ کلر میں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ابھی جو پہلا شارٹ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں انفینیٹس نوٹ 11 کے فرنٹ کیمرہ سے لیے گیا چلیے 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 چ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فرانٹ کیمرہ سے ریکارڈ گیا گیا ڈین اٹی پی میں ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو بدا دوں کہ وہاں پر آپ کو واپس دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹوکے میں کوئی ایسا آپشن دیکھنے کو مل کیا کہ میں شیئر دوں گا تو پھر دیکھیں گے کیا سی دیکھنے کو ملتے ہیں ایٹرہ سٹیڈی موڈ میں دیکھتے رہے ہیں ویڈیو تو ابھی جو یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے انفینکس نوٹ 11 کے فرنٹ کیمرہ سے ریکارڈ ہو رہی ہے ٹائن ایٹی پی ریکارڈ ہو رہی ہے ٹائن ایٹی پی فول ایٹی میں ریکارڈ ہو رہی ہے تو کس طرح آکے سین دیکھنے کو میرے ہیں نارمالی میں واگ کر رہا ہوں سٹیبلائزیشن کا بھی آپ لوگوں کو ندازہ لگیا ہوگا تو اب آپ انفینکس کا جادو دیکھنا ایٹرہ سٹیڈی موڈ آن کر کے میں آپ لوگ ساتھ یہ کلپ شیئر کر رہا ہوں کیا ہی سین دیکھنے کو ملے یار کیا سین دیکھنے کو ملے آپ لوگ دیکھیں ابھی تو ابھی جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے انفینکس نوٹ 11 کے فرنٹ کیمرہ سے ریکارڈ ہو رہی ہے ایٹرہ سٹیڈی موڈ میں نے آن کیا ہوئے کس طرح کی سٹیبلائزیشن آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے نارمالی میں واگ کر رہا ہوں پہلے جس طرح سے وارک کر رہا تھا تو اسی طرح سے ہی میں وارک کر رہا ہوں تھوڑا سا کروپ ہو گیا لیکن سٹیبلائزیشن سکرین پہ دیکھنے پہ تو کافی زیادہ اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے باقی آپ لوگ نیچے کمنٹ کر کے بتا دینا کہ کس طرح کی سٹیبلائزیشن دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ چیز دیکھ کر میں خود بھی پہلے ایک بار شوق ہو گیا کہ اتنی زبردست قسم کی سٹیبلائزیشن دیکھنے کو ملتی ہے نا تو ابھی زیادہ ٹائم زائے نہیں کرتے آپ لوگ سب میں آگے جو کلپ شیئر کرنے جا رہا ہوں بھوکی ویڈیو موڈ بھوکی ویڈیو موڈ بھی میل جاتا ہے دیکھنے کو آپ کو انفینکس نوٹ 11 کے کیمرہ میں اس کا ایک کلپ میں آبا اس ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ بھی دیکھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں بھی جو یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے انفینکس نوٹ 11 کے فرانٹ کیمرہ سے ریکارڈ ہو رہی ہے اور بھوکی موڈ میں ریکارڈ ہو رہی ہے بھوکی ویڈیو جیسے کے بیک راؤنڈ آپ کو بلار دیکھنے کو میرا ہوگا بلکل ڈیس ایلار کی طرح تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے ریزارٹ دیکھنے کو ملتے ہیں آپ لوگ جج کر سکتے ہیں تھوڑا سا موو کر کے بھی میں دکھا دیتا تو بھوکی ویڈیو موڈ میں اس طرح کے ریزارٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ لوگ انہیں خود ہی دیکھ لیا تو مین میں ہیں جو میں لوگ ساتھ شیر کروں باقی بہت سارے آپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایک شوٹ میں آپ نے ساتھ شیر کر دیتا ہوں موبائل کا کیمرہ ایپ آن کر کے آپ نے ساتھ شیر کر دیتا ہوں کہ کون کون سے آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں وہ چیز آپ لوگ دیکھ لیں نا اس کے بعد میں آپ لوگ ساتھ فرائنٹ کیمرا سے لیے گئے فوٹوز کے سیمپل سارے آپ کو ساتھ شیر کر دوں گا وہ بہتنی موڈ میں بھی کچھ لیے اور ویسے بھی لیے وہ سیمپل آپ لوگ ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس کے بعد ڈریکٹ بیک والے کیمرے کی طرح موو کرتے ہیں بیک کیمرے میں بھی فرائٹ والی کی طرح وہی سیم چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں ٹوکے میں میکسیمم ریکارڈ کر سکتے ہیں اور کوئی سٹیبلائیزیشن کا آپشن نہیں ملتا یہ والا کلپ دیکھ لیں پھر آگے کی طرف چلتے ہیں جو یہ ویڈے ریکارڈ ہو رہی ہے انفینکس نوٹ الیون کے بیک کیمرہ سے ریکارڈ ہو رہی ہے میں ان کیمرہ سے ریکارڈ ہو رہی ہے میکسیمم ٹوکے میں ریکارڈ کر سکتے ہیں ٹوکے میں ابھی ریکارڈ ہو رہی ہے تو کس طرح کے سین دیکھروں کو مل رہا ہے آپ لوگ انہیں نیچے کمیٹ کر کے ضرور بتانے اور نارمالی میں واغ کر رہا ہوں بھاگنا تو ہے نہیں ایسے ہی جیسے ویڈیو عام طور پر ریکارڈ کرنے ہوتی ہے نارمالی واغ کرتے ہیں اور جیسے کہ پہلی میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ وہی سیم چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں ٹین ایٹی پی میں آلٹا سٹیڈی کا موڈ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور وہیسے بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں تو ویسے میں ریکارڈ نہیں کرتا سیدھا آپ لوگ ساتھ آلٹا سٹیڈی موڈ آن کر کے کلپ شیئر کر دیتا ہوں تو دیکھ لیں کس طرح کے سین دیکھنے کو ملتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں آلٹا سٹیڈی موڈ میں نے آن کیا ہوا ہے کس طرح کی سیم چیزیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور کس طرح کے ریزارٹ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ لوگ خود ہی دیکھ سکتے ہیں فیلال سکرین میری دوسرے طرف ہے میری طرف کیمرہ ہے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا تو آپ لوگوں نے نیچے کمیٹ کر کے بتانے ہیں کہ کیسے ریزارٹ ملے اور آخری شورٹ ویڈیو موڈ میں ووکی موڈ میں آپ لوگ ساتھ میں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں آگے کی کیا کروائی پچھے جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے انفینک نوٹ 11 کے بیک کمرہ سے ریکارڈ ہو رہی ہے مین کمرہ سے اور بوکی ویڈیو موڈ میں ریکارڈ ہو رہی ہے تو کس طرح کے ریزارٹ دیکھنے کو میرے ہیں آپ لوگ خود ہی نیچے آپ نے کمیٹ کر کے بتانے ہیں فیلال میں تو جب ایڈیٹ کروں گا تو تب ہی مجھے پتا چلے گا کس طرح کی سٹیبلیزیشن دیکھنے کو میرے ہیں کس طرح کی ایجل ایڈیٹیکشن کیسی ہے اور ریزارٹ کیسے آپ لوگوں نے ایچھے کمیٹ کر کے ضرور بتانے ہیں تو فائنل بات کر لیتے ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کے فوٹوز کے سیمپل بھی شیئر کیے ویڈیوز کے سارے ہر موڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے سارے سیمپل شیئر کر دیا اور آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیے تو اس بار میں آپ لوگوں کے کیا کہہ ریزارٹ دیکھنے کو ملے آپ لوگوں نے نیچے کمیٹ کر کے ضرور بتانے اور اگر آپ میری رائے جانا چاہتے ہیں کہ میرا کیا کہہ ریزارٹ کی بارے میں پاکستان میں اس کی پرائس ہے انوائی سے تیس ہزار اور آپ کو ڈسکاونٹ اگرہ کر کے اٹھائیس ہزار میں مل جاتی ہے جائے ڈیوائیس تو میرے کہنے کے بطا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ چھے جی بی ری ایم ایکس و اٹھائی جی بی میموری ہے ڈسپلی بھی امولیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور باقی سب چیزیں بھی کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں کیمراز کی بات کرتے ہیں تو ڈیسنٹ کیمراز آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں پرائس کے ساب سے ڈیسنٹ ہیں کیمراز زیادہ اچھی نہیں ہیں اس سے اچھی کیمراز آپ کو اور برینڈ آفر کر رہے ہیں ریڈیمی کا نوٹ ٹین ہو گیا نوٹ ٹیلیون ان کے کیمراز تھوڑے ان سے بہتر ہیں لیکن اس کے کیمراز بھی کافی اچھے دیکھنے کو ملے اس ویڈیو میں بات اتنے ہی ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں دیجئے امیر حمدہ بھائی کو جعادت اللہ حافظ اللہ حافظ